بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے جاندیس آباونڈ ایکو سسٹم بیلنس اینڈ ہیومن ایمپیکٹ ایکو سسٹم بیلنس اینڈ ہیومن ایمپیکٹ یعنی ہمارے ایکو سسٹم میں بیلنس کیسے ہے اور انسانی زندگی کے یا ہیومن کے انسان کے کیا اثرات ہیں ہمارے ایکو سسٹم کے اوپر آپ نے ایکو سسٹم کی دیفنیشن پڑھی تھی کیا تھی ایکو سسٹم کی دیفنیشن یہ ایسا ایریا ہے سیلف سفیشنٹ یونٹ ہے اس کائنات میں جس میں بائیوٹک اور ای بائیوٹک کمپوننٹس آپ اس میں کیا کرتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں بائیوٹک اور ای بائیوٹک کمپوننٹس کیا کرتے ہیں آپ اس میں انٹریکٹ کرتے ہیں پھر ہم نے کہا تھا جو ای بائیوٹک کمپوننٹس ہیں یا بائیوٹک کمپوننٹس ہیں اللہ تعالی نے ان کا بیلنس رکھا ہوئے ان کا کیا رکھا ہے؟ بالس وہ کون سے ایسے سائیکلز تھے جو ہمارے پاس چیزوں کو لیونگ سے نون لیونگ میں سرکولیٹ اور ری سرکولیٹ کرتے رہتے تھے؟ کاربن سائیکل، نائٹروجن سائیکلن کا ہم نے ایک اکٹھا نام پڑھا تھا جس کا نام کیا تھا؟ بائیو جیو کیمیکل سائیکل کیا نام پڑھا تھا؟ بائیو جیو کیمیکل سائیکل ایسا سائیکل ہے ایسا سائیکلک پاتھوے ہے جس کے اندر تمام مینرالز، تمام جو ریسورسز تھے وہ بیلس ہوتے رہتے ہیں کیا ہوتے رہتے؟ بیلس ہوتے رہتے ہیں اسی لیے تھا نا کہ اگر ساری کی ساری کاربن ڈائیکسائیڈ ہوا سے ہم لے کے فوٹوسینٹسز کر کے جمع کرتے رہیں اورگینک کمپاؤنڈ میں تو ایک وقت آئے گا کہ کاربن ڈیکسیڈ ہوا میں ختم ہو جائے گی وہ ساری کی ساری فوٹوسینٹسز کے ذریعے ہم اس کو اورگینک کمپاؤنڈ میں کنورٹ کر دیں گے اگر ریسپائریشن نہ ہو پھر ریسپائریشن ہوتی تھی وہ گلوکوز کو یا باقی مولیکیولز کو واپس کاربن ڈیکسائیڈ میں کنورٹ کرتی تھی تو اسی طرح سے دو دو فینومن آئی کٹھے چلتے تھے اور چیزوں کو کیا رکھتے تھے؟ بیلس رکھتے تھے لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کی اوپر ہیومن ایمپیکٹ کیا ہے؟ انسان کی کیا اثرات ہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ ہماری وجہ سے درفت کم ہو رہے ہیں؟ کم ہو رہے ہیں؟ کم ہو رہے ہیں دی فورسٹیشن دی فورسٹیشن کے نتیجے میں ہم اپنے ایکو سسٹم کا بیلنس ایم بیلنس کر رہے ہیں خراب کر رہے ہیں جو پہلے چیزیں بیلنس تھی ہمارے ماحول میں توازن میں تھی جتنی چاہیئے تھی اتنی تھی ان کی پرسنٹیج نارمل تھی لیکن دیو ٹو ہیومن ایکٹیویٹیز ہم نے اپنی سرگر اپنی جو ضروریات زندگی ہے ان کو پورا کرنے کے لئے ہم نے درختوں کو کٹنا شروع کر دیا درختوں کو کٹنا شروع کر دیا نائند کلاس میں اپنے ڈی فورسٹیشن کے کازیز ایفیکٹ پڑے تھے کہ ڈی فورسٹیشن کیوں کرتے ہیں؟ کیا ریزن ہے ہم گھر بنانے کے لئے لکڑی حاصل کرنے کے لئے یا پھر ہم اس کو اگری کلچرل لینڈ ہم حاصل کرنے کے لئے کم ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے بڑھتی آبادی کے ساتھ فوڈ کی کنزمشن کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ زیادہ ہو رہی ہے تو فوڈ کی کنزمشن کو پورا کرنے کے لئے ہم جب وہاں پہ زراد کرتے تھے ہم درختوں کو کٹ کے وہاں پہ فصلیں اگاتے تھے لیکن درختوں کو تو ہم نے کٹ دیا نا تو جب ہم درختوں کو کٹ دیں گے تو اس کا مطلب ہم ایکو سسٹم کا بیلنس مینٹین نہیں رکھ رہے جس کے رتیجے میں بہت سے ایسے اثرات نمائی ہوتے ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھے ہمیں پہلے بھی گلوبل وارمنگ کا نام سنا گلوبل وارمنگ گرین ہاؤس افیکٹ کا نام بھی سنا ہوگا ایسی ڈرین پولیوشن کسی بھی چیز ٹائپ کی پولیوشن ہو سکتی ہے لیلنڈ پولیوشن سوائل پولیوشن یہ ایکو سسٹم کے ایکو سسٹم کا بیلنس خراب کرتی ہے ایکو سسٹم کا بیلنس خراب کرتی ہے ہمی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے پہلا جو افیکٹ ہوا جو گلوبل وارمنگ وہ کہتا ہے گلوبل وارمنگ کسی کہتے ہیں گلوبل صرف ہمارا کسی ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے پورے گلو بیل اٹموس فیر قرابل کس کا پرابلم ہے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک طرف درخت کم کرنا شروع کر دیئے اور دوسری طرف ہم نے کول کی یا اورگینی کمپاؤنڈز جتنے بھی فوسل فیول ہم بولنے ہیں فوسل فیول بولیں یہ اچھا لفظ ہے ساری چیزیں آ جائیں گے اس کے اندر ہم نے فوسل فیول جو ہے اس کی کنزمشن یا ہم کہہ رہے کمبسشن وہ بڑھا دیئے اس کی کمبسشن اس کا جلنا بڑھا دیئے جب بھی کوئی اورگینی کمپاؤنڈ جلایا جاتا ہے جب بھی کوئی اورگینی کمپاؤنڈ you know the اورگینی کمپاؤنڈ consist of کاربن and hydrogen اکسیجن بھی ہوتی ہے تو زیادہ تر کاربن کے کمپاؤنڈ ہیں اورگینی کمپاؤنڈ ہے جب ہم ان کو جلاتے ہیں اکسیجن کی موجودکی میں تو کونسی گیس بنتی ہے کاربن ڈائیکسائٹ گیس بنتی ہے اب یہ جو کاربن ڈای اکسائڈ گیس ہے اسی طرح بہت سے پلانٹس اینیمالز جو مر جاتے ہیں گل سٹ جاتے ہیں ان میں سے میتھین گیس بھی نکلتی ہے کون سی گیس نکلتی ہے میتھین گیس کا کیا فورمولا ہوتا ہے سی ایج فور ٹھیک ہے اب یہ جو گیسز ہے کاربن ڈای اکسائڈ ہے یا میتھین گیس ہے یہ ہمارے ایٹموسفئر کے اندر زیادہ ہو رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں زیادہ ہو رہی ہیں کاربن ایک سائٹ کی مقدار ہے ہمارے لئے فائدہ بند ہے نقصان دے کیسے نقصان دے کہتا ہے کہ یہ ہماری ارت کے گرد، ہماری زمین کے گرد ہمارے پلینٹ کے گرد لئیر بنا لیتی ہیں کیا بنا لیتی ہیں لئیر بنا لیتی ہیں ہوا سے ہلکی ہوتی ہیں اوپر چلی جاتی ہیں اوپر چلی جاتی ہیں اور اوزون کے نیچے آپ نے پڑھا نا ہمارے ایڈماسفئر کی لئیرز کا نام اس کے اندر ایک تہہ ہوتی ہے جو اوزون ہے ہمیں آسمان نیلا کیوں نظر آتا ہے کیونکہ اوزون کا کلر بلویش ہوتا ہے اس لیے ہمیں آسمان کیسا نظر آ رہا ہوتا ہے نیلا نظر تو اوزون کی تہہ کے نیچے یہ گیسز جا کے جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں یعنی پہلے ہمارے پاس اوزون کی لیئر ہے لٹ کے یہ بلو والی اوزون کی لیئر ہے اس کے نیچے ہمارے پاس یہ کاربنڈ آئی اکسائیڈ اور باقی گیسوں کی لیئر بننا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے گلوبل وارمنگ کیسے ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جب سورج سے آنے والی ریڈیشنز ہیں وہ بیٹے ہائی انرجی کی ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں جو ہائی انرجی کی ریڈیشنز ہوتی ہیں ان کو ہم یو بی ریڈیشنز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یو بی ریڈیشنز یو بی ریڈیشنز مینن الٹرا وائلٹ ریڈیشنز آپ نے وہ سپیکٹرم پڑھا نا کلرز کا کتنے کلر ہوتے ہیں سیون وائلٹ انڈیگو بلو گرین اور اورنج ییلو ریڈ کتنے ہوتے ہیں سیون کلرز کتنے ہوتے ہیں دیکھو یہ کون سا کلر ہے یہ کون سا کلر ہے ریڈ ٹھیک ہے بلکہ یہ ادھر آتا ہے اچھا ریڈ جو ہے بیٹے اس سے جب نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آجاتا ہے انفراریڈ کیا آجاتا ہے والٹ سے اوپر جائیں تو کیا آجاتے بیٹے الٹرا والٹ کیا آجاتا ہے یعنی یہ ہمارے پاس جو کلرز ہیں ان کی ویولیند ہوتی ہے ان کی کیا ہوتی ہے ویولیند سب سے کم انرجی والی جو ریڈیشنز ہیں وہ ریڈ کلر کی ہیں سب سے کم انرجی والی ریڈیشن سب سے زیادہ انرجی والی ریڈیشن یہ والی جو لفظ لکھے ہیں میں نے والٹ انڈی کو یہ جو کلر لکھے ہیں یہ وہ لائٹ ہے جو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے یہ وہ لائٹ ہے جو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے ہمارے موبائل فون میں سگنل آ رہے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں جاتے ہوئے نہیں اس کا مطلب وہ اس رینج کے نہیں ہے وہ اس سے کم جو نہ انرجی کی ریڈیئیشن ہے وہ انفرا ریڈ ریڈیئیشنز ہوتی ہیں بٹا کیسی ریڈیئیشنز ہوتی ہیں ٹی وی ریموٹ کی جو لائٹ ہے وہ بھی ہمیں نظر لیکن اگر آپ ٹی وی ریموٹ لو اور اس کے آگے کیمرہ کرو اور پھر بٹن دباؤ اس کا کیمرے کے اندر آپ کو ریموٹ کی لائٹ جلتی ہوئی نظر آئے گی کیمرہ ہٹا کے فون ہٹا کے دیکھو گے تو آپ کو وہ لائٹ نظر اس کا مطلب پیٹے یہ انفرا ریڈ ریڈیشنز ہیں کیا ہیں اور والٹ کلر سے ہائی انرجی کی ریڈیشن اگر آجائے جیسے ایکس ریز ہیں گیما ریز ہیں تو یہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں الٹرا والٹ ہے کیا ہیں یعنی والٹ کلر سے زیادہ انرجی ہے والٹ کلر سے اور ادھر ریڈ کلر سے کم وہ کہتا ہے سورج سے آنے والی جو ریڈیشنز ہیں وہ الٹرا والٹ ریڈیشن یعنی وہ ہائی انرجی ریڈیشنز ہیں کیسی ہیں جب وہ ہائی انرجی ریڈیشنز ہیں تو ہماری اس اوزون کو اور اس جو لائر ہے اس کو کروس کر کے نیچے آ جاتی ہیں اور اوزون بھی کم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اوزون ڈپلین ہو رہی ہے اوزون ہول جنریٹ ہو رہی ہے کہاں سے اوزون کم ہوتی ہے وہاں سے الٹرا والٹ ریڈیشن کروس کر کے کہاں پہ آ جاتی ہیں ہماری زمین پہ آ جاتی ہیں کہاں آ جاتی ہیں زمین پہ آ جاتی ہیں جیسے ہی وہ زمین پہ آ کے ٹکراتی ہیں ریڈیشن تو وہ اپنی انرجی کس کو دے دیتی ہیں زمین کو کس کو دے دیتی ہیں ارت کو یا کسی بھی چیز کو آ کے ٹکراتی ہیں اب درختوں پر پڑھ رہے ہیں یا کسی بھی جگہ پر آ کے وہ ریڈیشن جا رہی ہے تو پانی میں بھی جا رہی ہے todos تو وہ پانی کا تمپریچر کیا کر دیں گی رائز کر دیں گی تو وہ اپنی انرجی جس بھی چیز سے ٹکرائیں گی اس کو اپنی انرجی منتقل کر دیں گی اس کو اپنی انرجی ایک لیمیٹڈ ٹائم میں جتنی انرجی منتقل ہونی ہے کر دیں گی باقی انرجی ریڈیئیشن تو ہوگی لیکن اس کی انرجی کیا ہو جائے گی کم ریڈیئیشن تو ہوگی اس کی انرجی کم ہو جائے گی تو الٹرا والٹ ریڈیئیشن آ رہی تھی ہائی انرجی کی ریڈیئیشن آ رہی تھی لیکن جیسے ہی زمین کو ٹکرائی اس نے اپنی انرجی شفٹ کر دی کس میں ارتھ میں اب وہ اتنی کم انرجی ہو گئی کہ وہ الٹرا والٹ سے میٹے انفرا ریڈ ریڈیئیشن میں کنورٹ ہو گئی کس میں کرمٹ ہو گئی؟ انفراریڈ کیوں کہتے ہیں؟ ریڈ کلر سے؟ کم تو جب اس نے اپنی انرجی ساری کی ساری کس کو دے دی؟ ارت کو دے دی تو ساری کی ساری تو نہیں دی کچھ بچ گئی اس کے پاس تو پہلے ہائی انرجی تھی اب اس کی انرجی ہائی تھی تو یووی کہہ لارہی تھی لور ہوگی تو آئی آر کہہ لارہی ہے انفراریڈ ریڈیشن کہہ لارہی تھی اب یہ جو انفراریڈ ریڈیشن ہیں اب یہ زمین کو ٹکرا کے ریڈیشن واپس جا رہی ہے زمین کو ٹکرا کے یہ ریڈیشن اب جب جا رہی ہے پہلے تو ہائی انرجی کی تھی اس کور میں سے گزر کے نیچے لیکن اب جب واپس جا رہی ہے تو اب اس کور کو کراس میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں بند گاڑی کی کار کی اگزامپل دیتا ہوں اگر آپ نے شیشے اوپر کیا ہے اور کار کو دھوک میں کھڑا کر کے چلے جاؤ گرمیوں میں تو صرف دس منٹ میں ہی واپس آ جاؤ آپ تو گاڑی کے اندر زیادہ گرمی ہوتی ہے اس کمپیر ٹو آؤٹسائیڈ کیوں کیونکہ گاڑی کے جو شیشے ہیں ان کے اندر الٹر والٹ ریڈیشن تو جا رہی ہے ہائی انرجی کیوں کی کراس کر جائیں گی جا کے سیٹ کو ٹکرائیں گی اندر جو چیزیں پڑی ہیں ان کو ٹکرائیں گی اپنی انرجی ادھر منتقل کر دیں گی لیکن جب ہینو اب ہونر جático 1کار ٹکرا کے باہر آئیں گی تو شیشے سے باہر نکھنے کی صلائعات sinners تو وہ سارے کی ساریencesší انرجی واپس انہی چیزوں میں جذب ہو جاء گی انہی چیزوں میں جذب ہو جائے گی تو وہ ساری کی ساری انرجی جب ان چیزوں میں جذب ہو جائے گی تو وہ پورے اس علاقے کا تمپریچر کیا ہوجائے گا بیٹے رائز ہو جائے گا علاقے کا تمپریچر تمپریچر زمین کا تیمپریچر کیا ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں کیا ایفیکٹس آئیں گے وہ کہتا ہے ہمارے جو پولر آئیس کیپس ہیں وہ پگلنا شروع ہو گئے ہیں جب وہاں سے پگلنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ برف جو ہے وہ زیادہ بن رہی ہے کم پگلنا میلٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ زیادہ ہو گئے جس کے نتیجے میں جب بھی ہمارے پاس سلاب گرمیوں میں آتا ہے سردیوں میں گرمیوں میں سردیوں میں سارے کا سارا پانی جم جاتا ہے گرمیوں میں پھر جب زیادہ گرمی بڑھتی ہے تو سارے کا سارا پانی جو ہے وہ ندی نالوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے میلٹنگ کا پروسس فاسٹ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں فلڈنگ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تو بہت سے ایسے میکنیزمز ہیں جو کس سے لنکڈ ہیں مٹے گلوبل وارمنگ سے لنکڈ ہیں جب آئیس کیپس پگلتے ہیں تو ہمارے پاس جب ندی نالے پانی سے بھر جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے یہ سارا دریاؤں کا یا نہروں کا پانی کدر جاتا ہے سمندر میں سمندر جو سی لیول ہے وہ رائز ہو رہا ہے ڈاؤن ہو رہا ہے اب اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس سی جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں سی کی کیا کہا رہے ہیں آپ کے پاس مالدیو ایک جزیرہ ہے اس کی جو ہے نا وہ اس کے سروائیول کی بات کی ہے کہ جزیرہ کیسے کہتے ہیں جس کے چاروں طرف سمندر ہو درمیان میں خوشکی کا ایریا اور پکڑا ہو تو مالدیو کے چاروں طرف سمندر ہے وہ کہتا ہے کہ تقریباً اس کی جو انچائی ہے وہ سمندر سے ایک میٹر انچا ہے سمندر سے یعنی ایک میٹر ہے تو اس کا مطلب کتنے سینٹی میٹر ہے سو سینٹی میٹر ہے وہ کہتا ہے اب سمندر کی سطح تقریباً ہر سال زیرو پوائنٹ نائن سینٹی میٹر یا اپروکسی میٹر بڑھ رہی ہے ہر سال تو کتنے سال میں سو سینٹی میٹر ہو جائے گا سو سالوں کے اندر کتنے سینٹی میٹر اپ رائز ہو جائے گا ہنڈر سینٹی میٹر وارٹ جائے گا یا رائز ہو جائے گا سی لیول جس کے نتیجے میں جو مالدیوز کا جزیرہ ہے آئی لینڈ ہے وہ کیا ہو جائے گا دوب جائے گا تو وہ کہتا ہے کہ سو سالوں بعد مالدیوز کے اوپر سربائیول ممکن لوگوں کو حکم دے دیا جائے گا کہ آپ یہ علاقہ خالی کر کے دوسری جگہ پہ عجرت کر جائیں ٹھیک ہے تو یہ کس کا افیکٹ ہوا ہمارے پاس human impact کس کے اوپر ecosystem balance تو پہلا کونسا پڑھا ہم نے next lecture میں green house effect دیکھتے ہیں تو اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں گلوبل وارمنگ شورٹ کے طور پر پوچھا جاتا ہے important چیزیں ہیں آپ physics میں بھی پڑھ کے آئے ہو chemistry میں بھی پڑھ رہے ہو بائیو میں بھی پڑھتے ہو ایکو سسٹم balance and human impact the interaction among the organisms and between the organism and a biotic components of their environment produced steady and balanced ایکو سسٹم وہ کہتا ہے یہ سارا ایکو سسٹم balance تھا لیکن اب کیا ہوا بائیو جیو کیمیکل سائیکل also maintain the balance in an ایکو سسٹم balance in an ایکو سسٹم جائے وہ maintain کیا ہوا تھا بائیو جیو کیمیکل سائیکلز نے بائی ریسائیکلنگ the natural resources natural resources کو ریسائیکل کر کے so that they do not ڈیپلیٹ تاکہ وہ ختم نہ ہو human try to modify the environment انسان نے اپنے محول کو بدلنے کی کوشش کی کوشش کر رہا ہے کیسے by cutting down of the trees to fulfill their needs this has set up the decline sorry delicate balance upset set up نہیں upset کر دیا اس نے delicate balance جو نرم و نازک balance تھا ہمارے ایکو سسٹم کا اس کو تباہ کر دیا in the nature as well ہماری قدرت کو بھی some of the human impacts on the balance of ecosystem and the nature are described next پہلا کیا پڑا ہم نے the addition of the greenhouse gases آپ نے greenhouse gases کے بارے پڑھا ہوگا carbon dioxide is a major greenhouse gas ساتھ carbon nitrogen کے oxides ہیں sulfur کے oxides ہیں پڑھے ہوئے ہیں نا یہ سارے کے سارے کون سی gases میں آتے ہیں greenhouse gases میں آتے ہیں in the atmosphere increases the temperature of the earth these gases remain in the lowest part of the earth atmosphere and do not allow the solar radiation to reflect back into the space یہ radiation کو واپس جانے نہیں دیتی کیوں نہیں دیتی کیوں کہ انرجی کیا ہو جاتی ان کی کم as a result heat remains within the earth atmosphere and increases the temperature this is called پورا پراغراف ہی لکھنا ہے آپ نے global warming short کر سے اگر آجائے تو due to global warming افیکٹس کے آئیں global warming کے polarized caps and glaciers are melting faster than the time taken for the new ice caps layer to form نئی بنتی نہیں یہ پرانی بگھلے جا رہی ہیں sea water is also expanding causing the sea level to rise due to melting glaciers the rivers overflow and causes floods similarly Maldives survival scientists fear that sea level is rising up up to 0.9 centimeter each year rising the sea level has worst effect on the coastal countries جو sahilie less than one meter above the sea level it is estimated that within next hundred years the Maldives might become uninhabitable and the citizens would be forced to evacuate side box in 1990 the united nation established the intergovernmental panel on climate change IPCC it provides scientific advice to the world leaders on issues like the build-up of greenhouse gases and its prevention according to IPCC earth surface temperature has increased nearly .2 degrees Celsius per decade in past 30 years تقریب ہر 10 سال میں underline MCQ بھی پوچھا جاتا ہے temperature کتنا بڑھ رہا ہے .2 degrees Celsius بڑھ رہا ہے per decade کا مطلب ہر 10 سال بعد decade کتنا ہوتا ہے and in the past 30 years پچھلے 30 سالوں سے ہر 10 سال بات 0.2 degrees Celsius ہمارا rise over ہے ٹھیک ہے اس whole topic میں کوئی ہو تو کمنٹ سکتے میں پوچھ سکتے ہو thank you allah hafiz